موٹیویشنل سپیکر میں کسی بھی سال میں کسی بھی دیش میں کسی بھی پرکار سے اس سے زیادہ میڈل دنیا میں نہ کوئی جیت سکا اور آسانی سے جیت بھی نہیں پائے گا سات سال کی چھوٹی عمر سے سومنگ سیکھنا شروع کیا اتنا فوکس اتنا ایبزارگ کہ دس سال کی عمر تک نیشنل ریکارڈ توڑ دیئے بارہ سال کی عمر میں اپنی کیٹیگری کے اگلے نیشنل ریکارڈ توڑ دیئے پندرہ سال کی عمر میں سکول میں رہتے رہتے پہلا بچہ بنا امریکہ کے اندر جو اولمپک تک پہنچ گیا اس کے بعد جب تک یہ سکول میں تھا نا تب تک ابھی لائسنس نہیں ملا اس کو ڈرائیونگ کا لیکن دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور جب تک کالیج کی عمر میں آیا اپنے ریکارڈ پچھلے فٹ سے توڑ دیئے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے نے چار اولمپکس میں اٹھائیس میڈل جیتے ایک ہمارا دیش بھی ہے نا پیارا بھارت دیش اس نے چوبیس اولمپکس میں اٹھائیس میڈل جیتے انیس سو پچاسی میں بالٹی مور امر سارکہ میں اس کا جنم ہوا دو ہزار چار آٹھ بارہ اور سولہ چار اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے والا پرچھوی میں ایک ہی انسان بنا آج تک کے اتحاس میں اس کو بولا جاتا ہے موسٹ ڈیکوریٹڈ اولمپین ہندی پلانیٹ ارتھ ڈیکوریٹڈ اولمپین کو طرح ہندی میں اپنے دیش میں سمجھا دیتا ہوں میں ڈیکوریٹڈ اولمپین کا مطلب آبھوشت آبھوشنوں سے سجد آبھوشت ڈیکوریٹڈ اور کون سے آبھوشن گولڈ میڈل کے آبھوشن اتنے گولڈ میڈل ایک انسان ایک ہی گیم میں کبھی دنیا میں نہیں لے سکا دو ہزار چار سے آٹھ کے بیچ میں وہ چار سال جو اس نے چائنہ میں بیجنگ اولمپک کے لیے پریکٹس کری تھی اس پریکٹس کو دیکھ کے دنیا اس کو پاگل کہتی تھی ایچلی انیس سو بہتر میں کئی سال پہلے مارک سپیڈز نے ایک گولڈ ریکارڈ بنایا تھا سومنگ کی اندر ایک ہی بار میں سات گولڈ میڈل جیت گیا تھا سومنگ ہر پر ایک آدمی کے دوارہ جیتے جانا اس کے بعد وہ سب نے مان لیا کہ اب اس ریکارڈ کو کبھی نہیں تے اڑا جا سکتا لیکن اس نے اناؤنس کر دیا میں توڑوں گا اور وہ اس کے لیے مارک سپیڈز چار سال تک آٹھ گھنٹہ رول ٹریننگ کرتے تھے یہ چار سال تک بارہ گھنٹہ رول ٹریننگ کرتے تھے سو کلومیٹر ہر ہفتے پندرہ کلومیٹر پر ڈے اور سو میٹر پچاس سیکنڈ کے اندر کر لینا چھوٹی عمر سے ہی باؤنڈری لیس ٹھنک دھکن تو تھا نہیں سر پہ اتنا باؤنڈری لیس ٹھنکیں کہ سارے ریکارڈز دھونتا تھا سو میگ میں جتنے بھی پرکار کے ریکارڈز بنے ہیں ان کو سامنے پیپر پہ لاتا تھا پلان کرتا تھا اور اس ریکارڈ کو تیاری کے ساتھ توڑ دیتا تھا اس کے بعد جو نیا ریکارڈ بناتا اس کو پھر سے توڑ دیتا تھا اپنے ریکارڈ بنا کے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ توڑ کے اتنے ریکارڈ بنا لیے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا کہ اتنے ریکار کوئی کیسے بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے ریکارڈز بتانا اس ویڈیو کے اندر میرا مقصد نہیں ہے میں تو میرے پیارے دیشواسیوں کو تیار کرانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ایسی وچارہ دھارہ لا سکے وہ کیسے ایسا تھوٹ پروسسس ایسا ایسا ایٹیٹیوڈ برننگ ڈیزائر کریٹ کر سکے اتنا آسان نہیں تھا اس کا جیون جو اس کا بچپن تھا بہت سنگھرش پورن بھی تھا نو سال کی عمر میں یہ ماتا پتا سے اتنا پریم کرتا تھا پر ان کے جھگڑوں کو روز دکھتا تھا اتنے جھگڑے تھے ان کے ماتا پتا میں ڈیورس ہو گیا آپس میں دونوں کو ساز دیکھنا چاہتا تھا لیکن پتا نے جو ان کو ابینڈن کیا اور پتا نے جو ان کو آوائیڈنس دیا جیون میں اس سے یہ روتے تھے اکیلے بیٹھ کے لیکن اس روتے وقت اس سے میں ان تکلیفوں میں شرن لی انہوں نے سومنگ پول کی تب ہی کیا کہتے تھے میری زندگی میں جتنی تکلیفیں ہیں اس کو یہ سومنگ پول دور اپنے آپ کو جھوک دیا پول کے اندر بس اب کچھ نہیں اب میں کیوں سومنگ کروں گا دیکھئے اسی سمیں ان کو کئی بیماریوں سے گزرنا پڑا ADD اس کو بولتے ہیں attention deficit disorder یہ وہ ایک بیماری ہے جس کے قرآن ایک بچے کا attention span ختم ہو جاتا ہے ایک focus ختم ہو جاتا ہے وہ بڑے کٹھن دور سے گزرتا ہے نہ پڑھ پاتا ہے نہ کھیل پاتا ہے نہ کسی سے بات کر پاتا ہے لیکن وہی پہ ان کو ان کے کوچ اور ان کی ماں دونوں کے پریم نے ان کو support create کر کے دیا ماں نے ان کا عطصہ بڑھایا اور ان کے کوچ نے ان کو بولا کہ بیٹا تو یہ پاس وہ طاقت ہے وہ دم ہے کہ تو دنیا کے record توڑے گا جب جب اس کی زندگی میں problems اور distractions آئی یہ purpose اور passion build کر دیتے تھے کہ جب بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی اپنے آپ کو دھکا مار کے پول میں پھینک دیتے تھے وہ جو deep sense of purpose create ہوا اس نے ان کو additional layer of inspiration اور motivation create کر کے دی یہ جو additional layer of inspiration اور motivation ہے اس deep sense of purpose سے میڈل جیتنے کے بعد انہوں نے خود Michael Phelps foundation کی تیاری کری وہ نے جس swimming نے مجھ کو واپس کھڑا کیا وہ میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کیونے میڈل جیتنا میرا purpose نہیں بلکہ swimming کو لوگوں کے جیون جینے کے طریقے میں ڈال دوں گا اپنا پیسہ جو کما کے لاتے تھے اس کو اپنی انجیو میں ڈالتے تھے تاکہ اس پرکار سسٹرمنگ کا فائدہ باقی دنیا کو بھی مل سکے ان کے من کے اندر اچھا ہوتی تھی to achieve the unachievable شروع سے ان کے کوچ نے ان کو ایسا ہی training بھی دیا کیا بولیں یہ جو unwavoring focus ہے نا یہ کیسے بلڈ ہوگا کان کے اندر helmet میں earphone لگا کے سامنے گوگلز پہ نہ left دیکھنا نہ right دیکھنا ہے اپنی lane کے اندر unwavoring focus نہ ایدھر نہ ایدھر سامنے ان کے اچھا تب انہوں نے announce کر دیا کہ میں Mark Spitz کا record توڑوں اس کے competitor Ian Thorpe نے اس کا بہت مذاقع ایا ایک سال کے اندر سات gold medal سے زیادہ ایک ہی بار میں جیت جانا یہ واسطہ میں چنوٹی پون تو تھا لگتا تھا سمبو ہے اور مذاق بھی ان کا بہت لیکن انہوں نے کیا یہ کہتے تھے تم میری جتنی بیشتی کر رہے ہو وہ مجھے فیول up کر رہا ہے وہ میرے لئے پیٹرول کی طرح کی طرح کی طرح کام کر رہا ہے میری انرجی کو بڑھانے کے لئے یہ اپنے آپ کو آٹو سجیشن دیتے تھے آتما سجھاو let's get ready for unachievable come on come on come on let's get ready یہ ہر بار اپنے آپ کو سجھاو دیتے تھے positive instruction کے unwavering mindset let's get ready come on come on come on جو اپنے آپ کو بولتے تھے let's get ready 2004 میں چھے میڈل تو جیت گیا تھا پر یہ جو آٹھ میڈل کا announcement کر دیا نا کہ 2008 میں آٹھ میڈل نہیں آٹھ گولڈ میڈل جیت ہوں وہ بڑا مزاق اس کا بہت بنا کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بھگوان سمجھ بیٹھا ہے لوگ جب جب اس کا مزاق اڑھاتے یہ اور چپ ہو جاتا اور شانت ہو جاتا اور اس کو لے کے اپنے لوکر میں اپنے گھر کے سامنے اپنے شیشے پہ اپنے باتروم میں اپنے بیڈروم میں ہر جگہ چھپکا دی تھا اس نے کو آٹھ گولڈ میڈل کو گھوٹ کے پی گیا اپنے اندر کہ یہ تو مجھے جیتنا ہے اس نے اپنے لیے بڑے ہارش ڈیفکلڈ ٹف روٹین اور پروسس پریکٹس کیلئے تیار کر لی ہے لیکن اچھانک ایک دھرگٹنا ہو گئی اس کا دائیا ہاتھ فریکچر ہو گیا جس میں ہڈی الگ ہو گئی آپ میں منہ کر دیا ڈاکٹرز نے بولا بیجنگ اولمپکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تک ہتم ہو گیا تیرا ہاتھ تو ہاتھوں کو استعمال اپ سومنگ میں نہیں کر سکتا اس کا تو دماغ ہلا ہوا تھا بولا میں آنانس کر چکا ہوں میں کو بیجنگ اولمپک جیتنا ہی جیتنا نہیں ہے آٹھ میڈل نہیں آٹھ گول میڈل چاہیے لیکن وہ ہاتھ توڑ گیا سب نے بولا پاگل ہے کیا اگلی بار اگلے لمپچ میں کر لے جندہ رہے تو کر گا نا اچھا سیلیوشن اور پاسیبیلیٹیز پر یہ اتنا فوکس کرتا کہ منی منی اس کو ایک آئیڈیا آیا یہ ڈاکٹرز کو اور بھگوان کو دھنیواد کیا بولا اچھا ہوا میرا ہارٹ ٹوٹ گیا اب میں الگ پرکار کی پریکٹس کروں گا ایک سال تک کیول پاؤں سے سرومنگ کروں گا وہ پریکٹس اپنے پاؤں کو چلانے کی بٹرفلائی یہ جب دو سو میٹر کے بٹرفلائی میں بھائی صاحب کودے تو ان کا جو گاؤگل تھا وہ کریک کر گیا اور جو گاؤگل کریک ہو نا ریس چالو ہو چکی ہے اب رکنے کی کوئی سمبھاونا نہیں لیکن گاؤگلز میں پانی گھسنے لگا وہ پانی گھسنے سے اس کو ڈسٹربنس ہو رہی تھی پر یہ رکانی باہر سے دیکھ کسی کو پتا نہیں لگا یہ پوری تیزی سے چلتا رہا کیوں اس کی پرانی حیبٹ اور اس کی سپیڈ اس کو کام آرہی تھی اس سے گنے ہوئے تھے کہ ہر بیشوے ہاتھ میں میری ایک بریکٹس پار ہوگی اور پھر بیشوے ہاتھ میں میری تیسری بریکٹس پار ہوگی وہ کیلکولیٹڈ ٹائم اور اس فوکس کے ساتھ سو میٹر کے بعد اندھا ہو چکا تھا کچھ نہیں دکھ رہا تھا لیکن اب کسی بہانے کا ٹائم نہیں ایک بھی میڈل میں سلور یا برونز آیا تو آٹھ کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا چلا گیا مارتا چلا گیا اور آخری بیش میں ہاتھ پہ جب فرش چھوا گردن اٹھائی اور اوپر کیا دیکھتا ہے اوپر لکھا ہے ڈبلو آر کیا ڈبلو آر ڈبلو آر کا مطلب ہے والد ریکارڈ اس کی آنکھ میں جو آسو آیا وہ دنیا نے دیکھا کیونکہ یہ اندھا ہو چکا تھا کچھ اس کو دکھ نہیں رہا تھا اور تب ڈبلو آر کے ساتھ اس نے آتھوہ گولڈ میڈل لے کر کے اس ساری چنوٹیوں کو پروف دیم رونگ اپنی سفلتاؤں کے چلتے اب تک دنیا کے پانچ سب سے امیر کھلاری بن چکے تھے کئی دوست آئے رشتے بنے اور جو پریم کا پرانا کھوکلا پن تھا وہ پیسے سے سفلتا اور ریسپیٹ سے بھر نہیں جاتا شاید اسی کے چلتے یہ اسی پریم اور سنتوشتی کی تلاش میں کچھ غلط عادتوں میں پڑ گئے اور جسی کے چلتے ان کو کچھ ہی سمیہ کے اندر دی یو آئی جس کے چلتے ان کو دو بار جیل میں بھی ڈالا گیا ری کریشنل ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا پارٹی کے سموکنگ لوٹ میں پکڑا گیا کئی بار یہ تو وہ چیزیں جو پوری طرح میڈیا کوریج میں بھی واپس کھڑا ہوا ادھر سپورٹ سسٹم کام آیا اس کی ماتا جی جو اس کی مدر تھی جنہوں نے اس کو آج تک اتنا بڑا طاقت دی اور ان کا وہ ایٹرنل کوچ جو آج تک ان کا کوچ ہے انہوں نے آ کر کھڑا کیا انہوں نے دوسرے سپورٹ میں نظر ڈالنی شروع کری کہ باقی کھلاڑی کیسے کھلتے ہیں واپس کھڑے ہو گئے دو ہزار بارہ میں سنیاس لے چکے مائیکل فیلپس دو ہزار چودہ کے اندر پھر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کری روجر فیڈر رافل ناڈال ٹائگر ووڈز یہ دوسرے کھلوں کے کھلاڑیوں جو آدمی بھوگا اور ایشوریا بھوگا ایشوریا پرسکتا نام بھوگا انجوئیمنٹ اور ایشوریا مطلب پیسہ دھن دھن دیر جو بھی آدمی بھوگا ایشوریا پرسکتا نام ان دونوں میں اٹیچ ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا ویوس آیات میں کا بدھی اس کی فوکس انٹیلیجنس سمادھو نا ویدھی اتے وہ سمادھی میں پرہشکری نہیں سکتا سمادھی کا مطلب کیا ہوا ان ویورنگ انٹیلیجنس وہ انٹیلیجنس جس نے اس کو دو ہزار آٹھ اور بارہ میں سفلتا دلائی وہ انٹیلیجنس گایاب ہوتی دکھائی پڑی کیوں بھوگ ایشوریا پرسکتہ نام دنیا کے پانچوے سب سے امیر کھلالی بن چکے تھے بھوگ اور ایشوریا یہ آپ کو گول سے ہمیشہ دور کر دے گا آپ کے لئے لیسن ایک آپ سے بات کر رہا ہوں جان دیجئے بھوگ ایشوریا پرسکتہ نام جو بھی آدمی پیسہ آنے کے بعد بھوگ اور ایشوریا میں پرویش کر جاتا ہے سمادھو نا ویدھیت ہے وہ سمادھی میں پرویش نہیں کر سکتا ڈیپ ایبز آپشن ختم ہو جائے گا فوکس انٹیلیجنس ختم ہو جائے گی بھوگ ایشوریا سے باہر نکلے اور دوہزار سولہ کی تیاری کری اور دوبارہ پانچ گول میڈل کے ساتھ پھر سے باؤنس بیک کیے دنیا بھر میں یہ ایک ہی وقتی ایسا ہے جو اٹھائیس میں تیس گول میڈل لے لی اٹھائیس میڈل اولمپکس میں ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ایک آنکھ آپ کو دینا چاہتا ہوں جو تھوڑا دکھی تو کرے گا پر سیکھ لرننگ بہت بڑی دے گا پچھلے لگ بگ سو سالوں کے اندر ہمارا پورا بھارت مل کر چوبیس اولمپکس میں ستاون کھیلوں کو جوڑ کے سمر اولمپکس ونٹر اولمپکس ستاون کھیلوں کو جوڑ کے پچھلے چوبیس اولمپکس کے اندر 9 گول میڈل جیت تکا یہ بھائی ساہب اکیلے ایک اکیلے چار اولمپکس کے اندر 23 گول اس میں اور ہمارے میں ایک کامن چیز ہے وہ کیا ہے ہمارے بھی 28 میڈل ہیں اس کے بھی 28 میڈل ہیں لیکن اس کے 28 میڈل میں 23 گول ہیں اور ہمارے 28 میڈل میں 9 گول ہیں یہ پورا دیش ملکہ اس کی ایک آدمی کی برابری نہیں کر پارا آپ کو ایک مائیکل فیلپس کا سارانچ میں میسیج دے دوں سیٹڈے ہو یا سنڈے ہالی دے ہو یا برڈ دے کرسیمس دے ہو یا اینی ڈے سال میں 355 دن اور لی پیر میں 366 دن 12 گھنٹے کا ٹرین گھنٹے 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 کوئی آپشن نہیں ہے اور اوپر سے ان کا کوچ تھانا وہ بڑا عجیب ہو گریب آدم اس نے بڑا کمال کر دیا اس نے ان کی شبدا ولی بدل دی ان کی وکیبولری بدل دی ان کی وکیبولری سے ایک ورڈ ڈیلیٹ کر دیا وہ ہے نا نو ورڈ نا ورڈ ڈیلیٹ ہی کو ایک ریکویٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا تو آپ کو بھی کر نا پڑے گا اٹھا کے آگ کترے فیلا دو ہر سا کے ویڈیو دیکھنے کے لیے پریم سے آپ کا دھنے واد